آپ بڑے بڑے علماء علی کے پیچھے کہ علی اللہ کی بارگاہ میں سے ان کے پاؤں سے کسیر خیش دیا جاتا تھا انہیں خبر نہیں ہوتی تھی یہ سائل کی آواز کہاں سے سننی نہیں میں تو ایک سننا اب آپ کو حدیع کر رہا ہوں میں اعتراض کیا ہے کہ علی اتراض ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سے کسیر خیش دیا گیا اور انہیں خبر نہ ہوئی انہوں نے سائل کی آواز کہاں سے سننی تو علی کی ایک فضیلت کو کبانے کے لیے دوسری فضیلتی کا ساہارہ لیا گیا ہے یہ ہے علی کا موجہ دا کہ فضیلت کبھا کبھا میں دوسری فضیلت لے کے آو فضیلت تو تھوڑا ہے فضیلت سے لیکن اب میں اُسنے کہنا چاہ رہا ہوں اے خننا خننا کہنے لگا کہ علی تو اللہ کی بارگاہ میں سے اب سائل کیا کہہ رہا ہے علی کو کیا معلوم اب میں اُسنے کہنا چاہ رہا ہوں اُس اعتراض کرنے بھانے سے کہ سائل نے کہا کیا پرورتگاہ تیری بارگاہ سے معلوم جا رہا ہوں یہ شملہ اگر اندازی بارگاہ میں پہنچ گیا اور علی وہی تھے یہ مرہنے فکر نہیں علیو ہے کہنے لگے کہ سائل کی آواز سننا اُنگلی اٹھانا اُنگلی اٹھا کے متوجہ کر دینا سائل کو یہ خضو و خشو تخل آتے وہ ملاہی کیا جو علی کی دسانی نے رکھے اب کیا بھائی تو اعتراض کی اس بات کیا ہوا خضو و خشو کر کہ خضو و خشو کہا رہا کہ رکو میں تھے وہم راکیون رکو میں تھے رکو میں تھے نا اچھا رکو میں تھے سائل کی آواز سنی اُنگلی کا اشارہ کیا زیداللہ کے خاطر پر اُنگلی دیکھا اُنگلی نہیں تھا یہی چھو ہے سائل کی مشکل ہے کہنے لگے رکو میں علی نے سائل کی آواز سننی رکو میں علی نے سائل کی آواز سننی خضو و خشو واقعی نہیں رہا اچھا بھائی اپنے رکو جاؤ میرا پیش نماز میرا پیش نماز میرے مطلق پیش نماز میرے سر کا تحاج ہے یا دیکھو جاؤ مجھدوں میں جایا کرو لوگ آتے ہیں دیس کے اُدھر نماز شروع ہو گئے یہ اُدھر نماز شروع ہو چکی ہے اچھا جب نماز شروع ہو چکی ہے تو آپ کو غضو بھی کرنا ہے اور غضو کرنے میں تیز لگے گی اچھا بھائی یہ بتاؤ تمہیں نماز جوڑنی تو ہے نا نماز جوڑتی کہاں سے رکو سے نماز جوڑتی ہے رکو سے اب آپ نے کہا اللہ ما سابرین اس نماز نے سن لیا اور سمجھ گیا کہ کوئی جوائن کرنے والا ہے نماز کو تب انہیں عالی کے رکو پہ ادراس کیا تھا اب قیامت پہ سب نے اپنے رکو میں جوائن کرواتے رو عزیب و غریب عزیب و غریب پر آئی نہیں ہے یہاں رکنا نہیں چاہتا لیکن یہ سو سے علماء سرام کا تکھرہ چڑ گیا ہے اس لئے اب ائر جملہ ہو چاہوں گا ائر جملہ ہو چاہوں گا اب وہ جملہ تمہاری صریح کے روسنی میں کہنا ہوں میں کہنے لگے آیت میں جمع کے سرے ہیں وہ لوگ جو مومنین ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں جو رکو کی حالت میں زکاة دیتے ہیں جو جمع کا سرہ ہے جمع ایک سے زیادہ ہوتا ہے اور تم کہتے ہو کہ ایک سرہ اور میں بہت لبرل واقع ہوں اگر اتراز میں ثم ہو تو اسے مان لیا کرو اگر اتراز میں ثم ہو تو اسے تفتیل کرو آپ کبھی کریں گے اپنی غلطی تصمیل کرنے لی چاہییے غلطی ہو تو تصمیل کرنے لی چاہییے یہ جانا اچھا یہ طرح تو بہا مضبور ہے جنا جائے کبھی انوٹی دینے والا ہے اور سارے سیغے جمع کے اللہ دین آمنوں اللہ دین اکرینہ سرات پر اکرینہ سرات پر اکرینہ سرات پر ہم راکے ہوں سارے سیغے جمع کے تو بڑم ٹکم تین تو ہو تم تو ایک کہہ رہے ہو اب میں نے آیت پڑی اس آنے دل بنائے گا تو سوریان عمران سیتا سورہ قرآن کا یا مریم ہو ان اللہ حصفہ کے وطحر کے مصطفہ کے اللہ دسائی عالمی فرشتوں نے آ کر کہا فرشتوں نے کہ مریم اللہ نے تمہیں ساہر بنا دیا میں نے بھلگا کے پھلکا کتنے تھے کہ اے نظیرین اللہ حلی 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 اس قائد منائے کا تو منائے کا ملک جمع ہے فرشتوں نے کس نے کہا مریم سے ہم نے کہا کس نے آئے کے کبھی ایک ہی آیا تھا نام کا جمریل تو ہم نے کہا جمریل ایک ہے جمع کا سیغا کیسے آگیا ایک تھا یہ جمع کا سیغا کیسے آگیا کہنے لگے اللہ کا یہ نقع ہے کہ کبھی کبھی جب عزیم کرتا ہے کسی ذات کی وہ واحد کو جمع بنا دیتا ہے جمریل سیژن منائے گا اس لیے جمریل کا سیغا اتعمال کیا تو آپ جو سیژن آنیا ہو کیا اس کے لیے جمریل کا سیغا نہیں ہوگا سیژن آئے 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 آئے